سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کے لئے ایک مزے دار سینڈوچیز چکن پٹاٹو سینڈوچیز یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ریسپی یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی طرف سے ہے اکی کے کچن میں سب سے پہلے میں نے آلو لیے جن کو میں نے ایسے چھیل کے میں نے اس کو پوائل کر دیا تھا نمک ڈال کے اب میں میشر کی مدر سے اس کو میش کرنے لگی ہوں میں بلکل ان کو ملیدہ بناوں گی میش کر کے میش کر کے دکھاتے ہوں میں نے آلووں کو اچھے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ میں نے تقریباً دو آلو لیے تھے اب میں نے یہ تقریباً ایک کا میرا چکن تھا جن کو میں نے نمک اور حلدی ڈال کے اس کو میں نے پوائل کر لیا تھا اس کریشے بنا دیئے اس کو یہ شامل کرنے لگی ہوں یہ بچوں کے لئے بہت مزے دار ہوں گے بچوں کو بہت پسند آئے گے آپ ان کے لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں چکن پٹاٹو سینڈوچیز دیکھیں اب اس سٹیج پہ میں شامل کرنے لگی ہوں خشک مسالے ایک چھٹکی میری حلدی ہے نمک ہسپے زیکا دو چھٹکی کالی میرچ دو چھٹکی سفید میرچ آدھا ٹیسپون کوٹوی میرچ گرم مسالہ آدھا ٹیسپون چاٹھ مسالہ ایک ٹیسپون اٹھا ہوا زیرہ آدھا ٹیسپون یہ شامل کرنے لگی ہوں ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی یہ بنائیں بنا کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک دو ہفتے کے لئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی بنیں گے میں اس میں یہ ہری مسالے شامل کرنے لگی ہوں یہ سبز میرچ ہے دو عدد باریک چوپ کر لی ہے پیاز ہے اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے یہ گاجر ہے خوبصورتی کے لیے یہ ہری پیاز کے پتے ہیں سبز خوبصورتی کے لیے باریک باریک کر لیے اور یہ ہرا دھنیا ہے اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گے یہ بہت مزے گے اور ٹیسٹی بنیں گے میں اس بنائیں بنا کے آپ ان کو بچوں کو بھی دیں مہمان آئے تو مہمانوں کے لیے بھی بنائیں یہ ہم بچوں کا ویگ شروع کر رہے ہیں یہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہم توفہ ملتا ہے لاپسہ کو خوش رکھیں میں نے آلووں میں تمام مسالے اور چکن شامل کر دیا اور اچھے سے مکس کر لیا اس کو میں تھوڑی دیر ریسٹ ہوں گی آگے کا پروسیزر آپ کو میں دکھاتی ہوں چکن پٹاٹو سینڈوچیز کے لیے ہمارا دوسرا ملہرہ شروع ہوتا ہے میں نے یہ ڈبا روٹی لی ہے یہ بلکل تازہ لینی ہے آپ نے اور یہ دیکھیں یہ اتنی سائز کی ہے آپ اس سے چھوٹی یا بڑی بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں ان کے کنارے کاٹوں گی میں چاروں طرف سے یہ دیکھیں چھوڑی کی نوک سے ان کے کنارے کاٹوں گی اور کناروں کو ہم زائے نہیں کریں گے اس سے ہمارے بریڈ کرم بنیں گے میں اسی طرح آپ کو اس کے چاروں طرف کے کنارے کاٹ کو دکھاتے ہیں چکن پٹاٹو سینڈوچیز بنانے کے لیے میں نے ڈبا روٹی کو ایسے کاٹا ہے چاروں سیڈ سے میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا اس کو مزے دار بنانے کے لیے میں نے موزریلا چیز لیا ہے اس میں فیلنگ کروں گی دو عدد میں نے انڈے لیا ہے جس میں دو ٹیبل سپون میں نے دھو ڈالا ہے تو میں نے ایک پیالی لیا ہے بریڈ کرنز یہ بریڈ کرنز ہمارے گھر کے ہیں ساپ سدرے بنے ہوئے تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے یہ پہلے میں بیڈر لوں گی میں اس کو ہاتھ کے اوپر پھیلاؤں گی میں ایسے لوں گی یہ میں اس میں فیلنگ کروں گی چیز کی میں ایسے تھوڑا رول کر کے اس کو اچھے سے بند کروں گی ایسے گھما گھما کے بند کروں گی پہلے میں ان کو بناوں گی پھر میں ڈبر اوٹی کے بیچ میں فیلنگ کروں گی ایسے میں آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں میں نے تمام ایسے سینڈوچ چیز کو بنا لیا ہے اب میں اس کو سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی پھر میں اس کو بریڈ کرنز لگاؤں گی لگا کے میں آپ کو پھر دکھاتے ہوں انڈے کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے میں ایسے انڈے میں پہلے ڈپ کروں گی یہ چاروں طرف سے تاکہ اس کا بیٹر باہر نہیں نکلے یہ دیکھیں ایسے لگا کے میں ایسے انڈے سے اس کو ڈیپ کر کے میں اوپر سے پشک ہاں سے میں ایسے پریلس کرم دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں ایسے لگا کے آپ کو تمام کو دکھاتی ہوں میں نے سب کو ایسے کوٹنگ کر کے رکھے میں نے یہ آخری آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں انڈے میں ڈیپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ویرز یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف ایسے میں اس کو بریڈ کرم میں ڈالوں گے اسی طرح میں نے تمام کو بند کیا ہے ایسے تباہ کے تھوڑا ہرکا سا بریڈ کرم دکھیں تاکہ اس کے کناروں سے مسالہ نہیں باہر نکلے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب میں اس کو فرائی کرنے کی تیاری شروع کرتی ہوں میرا تیسرا مرحلہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے ایسے تمام کو بریڈ کرم اور انڈے سے ڈیپ کر لیا ہے لگا لیے اب میں کچھ کو فرائی کروں گی اور کچھ کو میں فریز کر لوں گی آپ اس کو چاہیں تو ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ادھر میں نے آئل رکھ دی ہے اب میں اس کو آئل ہمارا گرم ہوگے اس کو فرائی کروں گی میں یہ دیکھیں میرز میں نے آئل کو گرم کی ہے آئل ہمارا گرم ہوگے اب یہ دیکھیں میں اسے سٹیپ پہ یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بالکل ہلکی آنچ پہ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ایسے چار ڈالوں گے ابھی کیونکہ ہمارا پین چھوٹا ہے تو اس میں چار ہی پورے آئیں گے یا ایک اور ڈال لیتی ہوں ہاں ایک اور ڈال جائے گا ہمارا یہ دیکھیں میں اس سیڑ پر ڈالوں گے اب میں ان کو پلٹوں گی نہیں دیکھیں جی میں اب اس کی سائیڈ چینج کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زبردست بندے ہیں خشبو آ رہی ہے بچے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ یہ شام کی چائے کے ساتھ بنائیں بنا کے خود بھی کھا سکتے ہیں بچوں کی لنچ باکس میں بھی بنائیں اب میں اسی طرح اس کو پلٹ کے اس کو کلر دے کے نکال لیں گے جی میں نے پہلے کو نکال لی ہے پرائی کر کے اب میں نے دوسرا پوک ڈال لائے یہ دیکھیں میں بالکل درمیانی آج بھی اس کو پکا رہی ہوں یہ ہم نے بڑا بنایا ہے یہ ہمارے پاس بڑا پچ گیا تھا مسائلہ بھی اور ہم نے اس کو بڑا بنا لیا یہ دیکھیں میں اس کو ابھی تھوڑا سا ہلکا سا کر کے پھر میں سائیڈ چینج کروں گی اس کی بھی پھر میں نکال کے آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چکن پٹاٹو سینڈویچ ریڈی ہو چکے جو بچوں کے لیے ہم نے بنائے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنے ہیں کلر بڑا زبردستہ ہے خشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ بنائیں شام کی چاہے کے ساتھ بنائیں کیونکہ ہم نے بچوں کا ویگ شروع کیا ہے بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بنا کے کتنے زبردست Quan یہ دیکھیں اور بنائیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے ایک تو گھر کے ساف ست رہے ہیں دوسرا صحت کے لیے یہ بہت اچھے ہیں تو آپ پتائیے گا کہ کیسے لگی ہماری ریسپی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ